اگر کوئی شخص ملاد کے موقع پر جھنڈے جلوز نظر نیاز لائٹنگ آتش بازی یا محفل نات کا احتمام کرے تو کیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت یہ بدت حسنہ شمار ہوگی اور اسے سواب بھی ملے گا آپ کا کیا فتوہ اس سوالے سے صحیح مسلم کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے نا بدت حسنہ اور بدت سیہ والی یہ حدیث مسکوٹ کرتے ہیں یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے صحیح مسلم میں یہ بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے جس کو آوٹ آف کونٹیکس کوٹ کیا گیا ہے اس میں سنت حسنہ اور سنت سیہ کا ذکر ہے اسلام میں اچھا طریقہ اور اسلام میں برا طریقہ اچھی بدت اور بری بدت نہیں بدت تو ہوتی غلط ہے ابودعور ترمزی بن ماجہ میں حدیث ہے تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ مسلم شیف کی حدیث اس طرح ہے کہ کچھ غریب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی نہیں ہے اسلام قبول کیا آپ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا خربت کی حالت ان کی دیکھے آپ نے یعنی حضرت بلال سے کہا ازان دو ازان دی زور کی نماز ہوئی آپ نے زور کے بعد ایک خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی اے لوگو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے تمہارا جوڑا اور یہ سارے معاملات اور پھر اسی طریقے سے اٹھائیس میں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں اور عورتوں کو بھی ترقیب دلائی اس میں آتا ہے عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دی اور انسار میں سے ایک صحابی اٹھے وہ گھر گئے انہیں گھر کا کافی سمان لپیٹا ایک بہت بڑے بورے میں اور وہ گسیٹتے ہوئے مسجد نوی میں لائے اور صحابہ کہتے ہیں وہ مشکل سے وہ اس کو گسیٹ رہے تھے اتنا بڑا بورا تھا لا کے مسجد نوی کے سین میں رکھا اب باقی لوگ جو پیچھے پیچھے تھے انہوں نے دیکھا یار اس بندے نے اتنی قربانی کیا وہ بھی اپنے گھروں سے جا کے چیزیں لے آئے اس بندے سے امپریس ہو کے اور مسجد نوی میں دھیر لا گیا اور مسلم شیف کے الفاظ ہے نبی الاسلام کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا جیسے سونے کا ٹکڑا خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا یعنی اس انساری نے اچھا طریقہ جاری کیا یہ پہلا قطرہ بارش کا بنا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کی برائی کا مبال اس پہ تو ہوگا اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کی برائی کا مبال بھی ان پہ ہوگا اور جو چال رہے ہوں گے ان کے مبال میں بھی کمی نہیں ہوگی تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن بدعتن یا بدعتن حسنتن یا بدعتن سیئتن نہیں ہے سنتن حسنتن ہے تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ اور میرا بیدت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور بی اس میں میں نے اسلام میں اس طرح کی اچھے طریقے بتائیں کہ جس میں اصل دین اپنی جگہ رہے بخاری مسلم میں ہے نا جس نے ہماری تعلیم کی دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے ٹھیک ہے تو اب دین میں جب نبیل اسلام خود کوئی چیز تعلیم کر دیں گے وہی ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے 2005 کے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین طریقہ وَخَيْرِ الْحَدِيُ وَحَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرْلُمُورِ مُحْدَسَاتُ وَحَا اور بطری انکام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں تو بیدت کی ڈیفنیشن میں وہ چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں بیدت نہیں ہوتی جو اچھے طریقے ہوں جس میں اصل اپنی جگہ رہے مثلا مسجد میں کالین بچھانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے یہ بیدت اصلہ نہیں ہے اسلام میں اچھا طریقہ ائر کرنیشن لگانا مسجد میں پنکھا لگانا لائٹنگ کرنا یہ اسلام میں طریقہ ہے اسلام میں کوئی بدت داخل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اصل دین اپنی جگہ ہے کوئی شخص یہ تو نہیں کہتا نیچے اس پنکھے کے اوپر اس کالین کے موترف خانہ کعبہ شریف اور ایسی شریف اللہ اکبر یہ تو نہیں کوئی کہتا ان ساری چیزوں کے بغیر بھی دین پر یہ دین میں طریقے ہیں جیسے نبی الاسلام نے اوٹ پر حاج کیا آپ جہاز پر جاتے ہیں یہ طریقہ ہے حاج اپنی جگہ موجود ہے اب نبی الاسلام نے اپنا ملاد کیسے میں آیا تو سیون فائیو زیرو دیس ہے مسلم کی فیہی بلدتو و فیہی انزل علیہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ وہی نازل ہوئی تو طریقہ بتا دیا نا اب آپ روزے کے لیے لوگوں کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی خجور کے ذریعے رکھیں بریانی کھا کے رکھیں یا پراتھا کھا کے رکھیں لیکن روزہ اپنی جگہ رہنا چاہیے اس کی جگہ آپ نئے طریقے اپنے بنانا شروع کر دیں آتش بازی کرنا شروع کر دیں عورتوں مردوں کے اختلاط والے پروگرام کرنا شروع کر دیں اور کہیں نہیں ہم اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر رہے ہیں یہ غلط ہے اسلام میں اچھے طریقوں کی مثال میں نے کہا تھا حدیث کی کتابیں حدیث وہی ہے بکش فارم میں اور آج کیا ہے سوفٹ ویر آگئے ہیں اسلام تھی سیسٹی انڈروائی ڈائپ آگئی ہے ایزی قرآن و حدیث سوفٹ ویر آگئے ہیں مقتبت شاملہ آگئے ہیں یہ گھڑی اسلام میں اچھا طریقہ ہے کہ نماز کے ٹائم فکس ہوگئے ہیں اسی طریقے سے ٹائم ٹیبل آگئے ہیں پورے سال کی نماز کی ٹائمنگ کے یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے کاؤنٹر آگئے ہیں الیکٹرونک تصویر پڑھنے کے لئے یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں اس سے اصل چیز اپنی جگہ موجود ہے اصل نہ ہلتی ہو تو وہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے باقی آپ کوئی چیزیں دین میں داخل کریں گے وہ بدتیں ہی ہوں گی وہ اچھے طریقے نہیں ہوں گے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آرڑی دین اپنی جگہ پر موجود ہو اور آپ اس کو کسی مورڈن فارم میں پیش کر دیں اسی دین کو اپنی طرف سے چیزیں بنا کے نہیں قرآن کو بینڈنگ اندر لے کے آئے ہیں سورٹ ویر بنا دیئے ہیں قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے نا کوئی نیا قرآن تو نہیں بنا نا تو یہ طریقے ہیں تو اس کے تحت یہ جو لائٹنگ یا آتش بازی کرنا یا خانہ کابی کے مورڈل بنا کے ان کو اسلام میں اب ہو سکتا ہے اچھے طریقے کہنا شروع کر دیں تو اچھے طریقے بھی یہ نہیں ہیں کیونکہ ان کی اصل اپنی جگہ موجود ہے کہ نبی الاسلام نے روزہ رکھنے کی ترقیب تلائی ہے اسی لئے میں نے کہا تھا بارو بلو بلکہ کوئی روزہ رکھ لیں ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگائیں گے چلیں کوئی اجتہاد کو لولہ لگڑا کرنا ہے تو اس قسم کا کریں نا باقی اجتہادت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا درود بھی بیدت حسنہ نہیں ہے جو آپ بھی پڑھتے ہیں اور محدثین نے بھی اختیار کیا ہے ملاد پر کیوں اتراز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدت حسنہ نہیں ہے صحیح مسلم میں جو قیامت کی نشانیوں والا چپٹر ہیں بلکل اینڈ پہ اس میں قیامت کی دس نشانیاں ذکر ہوئی ہیں میں نے مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروایا ہے دروش شریف کے اقام و مسائل پہ اس میں میں نے بتایا تھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے پانچویں نشانی قیامت کی وَنُزُولِ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمَةً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رسلام نے ان کے لئے کہا تو یہ دروش شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی زہد ابن خارجہ کو سن نسائی میں حدیث ہے یہ تعلیم فرمایا تھا تو مہدسین کیونکہ کتابیں لکھ رہے تھے تو وہ پورا دروتِ عبراہیمی ہے یہ اس کی بجائے انہوں نے سب سے چھوٹا نبی علیہ السلام کا تعلیم فرمایا ہوا وہ تعلیم کیا ہوا وہ انہوں نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنت ہے جی بدتِ اسنا نہیں ہے